مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 میں بھی آیا میں داگتا ہوں گھوڑا نہیں میں داگتا ہوں میرا گھوڑا کہا ہے ہم گھوڑا آپ گھوڑا گھوڑا سمجھئے یا مزدور لات کے آپ کو مہیں آنا ہوں اچھا تو آپ مزدوری لینے کھڑے ہیں ہم اگر جان بتانے ہی کوئی مزدوری ہو سکتی آپ تو لائیے 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 خیریے صاحب آپ نے میرا ہاتھ پاؤں صحیح سلامت پہنچا ہی ہاں ہاں وہ دیکھ لیجے آپ کا پیر گھوڑا کونی ناک کان سب سلامت اور اگر آپ کو میری باپ پی اکی نہیں آتا ہے تو آپ ڈاکٹر ساتھ پوچھ لیجے نہ جانے کے جنب کی بھولی بڑکی نیکی کام آگے ہاں اس لئے تو گھوڑے سواری کو منا ستا تھا جہاں لے بیٹا کھیکو دیدی میرا بہادر بیٹا جلو ہر چلی بہت بہت بار شدیا ڈاکٹر ساتھ آپ اپنی زمہ داری پہ لے جا رہے ہیں پہلو ٹھیک مسٹر گھوڑا آپ کا بہت بہت شکریہ گھوڑا جی ہاں یہ خطاب ہم جب ہی ملا ہے میرے نام دلیف ہے ڈیڈی انہوں نے میری جان بچائی بہت بہت شکریہ مسٹر دلیف آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا وہ تو آنا ہی پڑے گا ابھی آپ سے قرضہ جلینا ہے میں بہت شکریہ چلو اچھا اچھا بہت شکریہ جو نے بہت شکریہ بہت شکریہ ت suasید موسیقی 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 اب آپ مجھے یہ پوچھیں گی کہ میری شکل گوریلا سے کیوں نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رہنے والے ہندوستان ہی کی ہیں بڑے دلچسپ ہیں آپ یہ کہہ کر آپ نے غلط فہمی میں ڈال دیا آج آئینہ میں مجھے اپنی شکل دیکھنے پڑے گی اور اگر آئینہ ٹوٹ گیا تو سمجھوں کہ کسی کی نظر لگ گئی آپ تو کبھی معلوم ہوتے ہیں کبھی تو نہیں لیکن جس کبھی کا گیت ایک بار بھی گمنا دیا اسے کالی راست ضرور بنا دی تو آپ جی کم تانسین صاحب دیر کس بات کی کیا نہ حاضر ہے اچھا ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں ہر دم جو کوئی پاس آنے لگا ہر دم جو کوئی بے دل پت کے سمجھانے لگا بے دل پت کے نظروں سے نظر کا ٹکرانہ نظروں سے نظر کا ٹکرانہ تھا دل کے لیے ایک افسانہ ہم ہاتھوں کو دل سے دو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آئے کسی کو کیا یہ خبر آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آئے کسی کو کیا یہ خبر پوچھو تو یہی ہے اس کا پتہ پوچھو تو یہی ہے اس کا پتہ چنچل نینہ اور شوخ ودا ہم دل کی نئی ارد ہو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں موسیقی 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 یہ میری سہہیلی شیلہ ہیں اور یہ ملتر دلیس جنھوں نے جان بچائے تمہاری جان بچائی تمہیں مبارک مگر انسی یہ پوچھو کہ انہوں نے میری جان بگی موسیقی ختم کر اپنا نادر میرے دیدی بوزیز آنے دیدی. میرے دیدی بوزیز آنے دیدی. پیانو ہی نہیں سنا. آہ پرے ہاں ہوں. آجاز دکھانا شروع کر دیا آپ نے. آرے صاحب آپ دیکھیں یہ گھر نہیں جائیں گے. معلوم تو کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ گھر نہیں جائیں گے صاحب. جی نہیں ہم تو پیانو سنکے ہی جائیں گے. آپ کو گانا گانا آتا ہے. جی. دیکھیں آپ گانا گانیں گے. ہاں گار دیں گے. تب ہم پیانو بھی بجائیں گے. نہیں نا ہم جائیں گے. آرے کہاں. ارے تجھے ابھی گانا گانا ہے. چلیے صاحب چلیے. چلیے صاحب چلیے. درنا محبت کر لے. درنا محبت کر لے. دنیا ہے چار دن کی جی لے. چاہے مر لے ہو. درنا محبت کر لے. درنا محبت کر لے. دنیا پھانی تو بھی پھانی. لیتا جا ارے تجھے ابھی نشانی. دو لفظوں کی ایک کہانی. ایک محبت ایک جمانی. یادی سے تُو کر لے. یادی سے تُو کر لے. درنا محبت کر لے. درنا محبت کر لے. درنا محبت کر لے. محبت کر لے. محبت کر لے. محبت کر لے. درنا محبت کر لے. محبت کر لے. درنا محبت کر لے. 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 شیلا. محبت کر لے. تاجبہ اس نے دلیب کا نام ہی نہیں ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ تم یہ ضرور کہو گی. بلانا چاہتی ہو تو بلالو. مگر دیدی آپ تو اس بلاوے پر خوش نہیں معلوم ہوتے ہیں. میں نے مناسب نہیں سمجھا. کیا جی ڈیڈی اس نے میری جان بچائی ہے اس کا تو خیال کیجی تو اس کے بدلے میں جتنا چاہے روپیہ دے دو جو اسی چاہے نوکری دے دو آپ کے خیال میں یہ تمام چیزیں میری جان کا بدلہ ہو سکتی ہی میں سمجھتی ہوں ڈیڈی اس کی کوئی قیمت نہیں اور وہ آپ کی نوکری یا روپیہ پیسے کا بھوکا نہیں ہے نہیں نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ کالیج کے پروفیسر ہی سکھا سکتے ہیں صرف زمانے کی اونچ نیچ آدمی کو سکھاتی ہے جسے تجربہ کہتے ہیں اور تجربے کے لیے تجھے بھی کافی ہوتی ضرورت ہے ڈیڈی آپ تو ڈیر سو سال پہلے کی باتیں سکتے اگر تم انہیں خیالات کی رو میں بہتی رہو گی تو یہ دنیا والے تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گی تم روز بھوڑے پر سکھ روگی اور روز ایک نئے محاشر تم پر احسان فرمائیں گی جانتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ گھر ایک اچھا خاصا چڑیا خانہ بن جائے گا جس میں سیکھوں پرن اپنی اپنی بولیاں بولیں گے اور کسی ایک کی بعد بھی تمہاری سمجھنے نہیں آئے جب ہم نہ ہوں گے تو ہماری باتیں یاد آئیں گے نہ جانے کیوں مجھے پسند نہیں آتی اتنی آزادی ممکن ہے پرانے زمانے کا ہوں جہلا گے تم نے ابھی کہا برانے چانتہ دیوی تمہاری ماں کی مو گولی بہنی جیتی رہو مگر جب سے وہ ہم سے روٹ کی سیداری یہ بھی ہمیں بھول گی ہلو جوکٹر گار بلیس یو نوستی آنچہ جیتی رہو بیٹی آو میرے پاس بات اب آ رہے ہیں آپ آپ ہیں کہاں ذرا ہوش میں آ لے نہیں یہ کیا لباس پہنا ہے آپ نے طبیعت پر رکھو خالی لباس کی نہیں پہنے والی کی بھی تو تعریف کیجئے آپ ذرا دیر میں سمجھتی ہیں معلوم ہوتا ہے میرا مطلب یہ ہی تھا تو آپ گولمور باتیں بھی تو کرتے ہیں مجھے تو آپ کی سمجھ گولمور معلوم ہوتی ہے کچھ عرض کرو فرمائیے آپ کے لباس میں ایک ذرا سی قصر معلوم ہوتی اگر حکم ہو تو پوری کر گی شوق سے پھول ان کے لگایا جا رہا ہے من میرا میں کہا ہے سمجھنا کہیں غشنا آ جائے اس خوشی کے موقع پر آپ کو بھی ایک تکلیف دی جائے گی بڑی خوش ہے شیلہ ناچ دکھانے پر آمادہ ہو گئی ہے اور مہمان آپ کا گانا سننے کے مشتاق ہے آج اگر آپ زہر کھانے کبھی ہو کنے تو کمبخت ہو جائے انکار کر جائیں مگر ایک شرط جی آپ میرے قریب ہیں یہ وعدہ رہا کہ وہ گانا گیا جائے جو لوگ تمام عمر نہیں بولیں گا موسیقی 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 تو کہے اگر تو کہے اگر تو کہے اگر جیون بھر میں گیت کتنا تا جاؤں من بین بجاتا جاؤں تو کہے اگر اور آگ میں اپنے دل کی ہر دل میں لگاتا جاؤں رکھ درد مٹاتا جاؤں تو کہے اگر میں تاز ہوں تُو سرگم ہے دیتی جا سہارے مجھ کو دیتی جا سہارے مجھ کو میرا جو ہوں تُو بینہ ہے میرا جو ہوں تُو بینہ ہے جس دم تُو پکارے مجھ کو آواز میں تیری ہر دم آواز ملاتا جاؤں آکاش پچھاتا جاؤں تُو کہے اگر اوہ ان بولوں میں 승یات ہی تو ہے میں سمجھت یانے ہاں جانے ان بولوں میں تو ہی تو ہے میں سمجھو یا تو جانے ہاں جانے ان میں ہے کہانی میری ان میں ہے تیرے افسانے ان میں ہے تیرے افسانے تو ساز اٹھا الفت کا میں جھوم کے گاتا جاؤں سپنوں کو جگاتا جاؤں تو کہے اگر دیون بھر میں گیت سناتا جاؤں من بین بجاتا جاؤں تو کہے اگر موننگ ڈیڈی ڈیڈی گوڈ موننگ اب تو آپ میری باہ کر جواب بھی نہیں دیتے اور آپ تو جیسے مجھے آج کل بہت زیادہ پوچھا کرتی ہیں آج میں آپ سے پوچھوں ہی ضرور کہ آخر آپ کے دل میں ہے کیا یہ باتیں انہیں پوچھو تو بہتر ہی نہیں تو پھر میں یہی سمجھتی رہوں کہ میرے ڈیڈی مجھ سے ناراض ہے ارے دردو آپ آو چلو ناشتہ کرلو نہیں میرا جی نہیں چاہتا روڑ گئی تو آپ مجھ سے چھپاتے کیوں ہیں ساف ساف سننا چاہتی ہے تیرا اس آزادی کے ساتھ دلیب سے ملنا جلنا مجھے بالکل پسند نہیں رات کی پارٹی میں سب ہی نے اس کو محسوس کیا اور مجھے کتنا شرمندہ ہونا پڑا یہ میرا ہی دل جانتا ہے دید دید آپ لوگوں کی کیوں پروا کرتے ہیں آپ سے زیادہ مجھے کون سمجھ سکتا ہے اور آپ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ مجھے دنیا والوں کی پروا نہیں آج جب اپنے اوپر آگئی تو اپنی کمزوری محسوس کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے نینہ پر بھی بھروسہ نہیں رہا میری انیس سال کی محنت کے بعد اب مجھے غلط سمجھنے کی کوشش نہ کر میری بچی میں جانتا ہوں کہ تو بولی تیرے دل میں کوئی برا خیال آئی نہیں سکتا مگر ایک اجنبی کے ساتھ تیغا اس طرح ملنا جلنا اس کو اور دنیا والوں کو غلط فہمی میں ضرور اڈال دے آج ایک بات میں بھی کہ دو ممکن ہے چھوٹا مو اور بڑی بات ہو آپ کی بیٹی کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائے گی جس کی وجہ سے آپ کو شرم اندکی اٹھانے پڑے آج شیلہ کی سالگیرہ پہ کوئی نہ کوئی حنگامہ ضرور ہونے والا حنگامہ؟ ہاں ہر ایک کی نظر گھبرا گھبرا کر آپ پر ہی پڑ گئی یہ نہیں جانتے کہ اگر بجلی چمک اٹھی تو سب کسا بندی ہو جائیں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں بجلی جس پر گرنا تھی گر چکے مگر آپ کیسی غلط پہمی میں نہ پڑ جائیے آپ چلے گئے تو یہاں سنناٹا ہو جائے تو میں کہ یہاں دگرگی بجائے کریں گے یہ بے تکی باتیں یہ بے سورے گی پھر ہم کس سے سنا کریں گے اچھا یہ بات ہے تو نہیں جانتے صاحب مگر ایک شرط ہے کیا اچھا بتائیے وہ شرط کیا کہہ دی کہہ دیجے کہہ دی کہہ دی کہہ دی کہہ دی کہہ دی کہہ دی نینہ اب بتائیے ان کے سامنے کوئی کیا کیا شیلہ یہ ایفریقہ جا رہے ہیں اے کوئی مر چاہ رہا ہے مرنے سے پہلے ایک بار ان کے ساتھ دانس تو کر لو آئیے مرنے سے پہلے توبہ کی جائے دانس نہیں کیا جائے نینہ بیٹی تمہارے دیڈی ابھی تک نہیں آئے نہ جانے کیا ہوا انہوں نے کہا تھا تم چلو میں آتا ہوں مسٹر دلی آپ شیلہ سے دانس کیلئے کہہ رہے تھے جی آئیے نے چاچہ جی ہم اور آپ دانس کریں آہاں آپ کا ٹیلی فون اچھا ماف کیجئے کہ چاچہ جی میں آبھی آئیتا کیا چھپائے جا رہا تھا ہم سے سنوگی تو جل جاؤگی میں کیوں جلتی کچھ دل کی بات ہے نینہ سے آہاں اس دل نے تمہاری جگہ نہیں ہے کہا تھنا کہ آگ لگ جائے جھوٹ سمجھتے ہو تو پوچھ رو یہ بات ہے اچھا یہ شیلہ بڑی جھوٹی ہے جانتی آپ کیا کہتی ہے اندلی میرے ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے میں گھر جا رہی ہے چلی میں آپ کو چھوڑا کیا ہوا میرے ڈیڈی کو بلتے کیوں نہیں ڈیڈی تم سب کیوں میرے ڈیڈی کو گھیدر ہوئے کھڑو چلے جاؤ ڈیڈی 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 ملکہ اچھا دیکھو تمہیں اپنے ہاتھ سکیوں اپنے ہاتھ سکیوں لو لو ملکہ 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 آج ملکہ 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 موسیقی موسیقی یہ تمہاری ڈیڈی ہے نینہ جنہیں تم بہت پیار کردی ہو جن کے بغیر تم ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی موسیقی یہ تم سے روٹ کر چلے گئے ہیں نینہ یہ تم سے روٹ کر چلے گئے ہیں اب تم انہیں کبھی نہیں دیکھ سکوکی نینہ اب تم انہیں کبھی نہیں دیکھ سکوکی منہل وہ موسیقی میں نے آپ سب کو اس وقت ایک بہت ضروری کام کے لیے تکلیق دی ہے آپ جانتے ہیں کہ پتا جی اسی کرسی پر بیٹھ کر بہت اہم فیصلے کیا کرتے تھے آپ سب کی مدد سے اتنے بڑے کاروبار کو چلایا کرتے تھے اچانک وہ ہم کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اب ہمارے دکھی دلوں میں صرف ان کی یاد باقی رہ گئی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس یاد کو عمر بنانے کے لیے ان کے نام سے ایک اتنا بڑا ہسپٹل بنایا جائے جہاں شہر کے تمام بیماروں کے رہنے اور علاج کا مفت انتظام ہو سکے میں پورے سٹاف کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو اس کا دلی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ہر حکم پورا کرنا ہم اپنا سب سے بڑا فرض سمجھیں گے اگر پتا جی اپنی بیٹی کے لیے کروڑوں روپے کی جائدات چھوڑ گئے ہیں تو اس شخص نے ان کی بیٹی کو دوسری زندگی دے کر اس کا مالک بنایا ہے وہ ہے میرا سب سے بڑا دوست اور محسن مسٹر طلیب اب میری ان سے اتجا ہے کہ وہ اس کرسی پر بیٹھ کر اس کاروبار کو چلائیں اور میرے ساتھ اپنے آپ کو برابر کا حصے دار سمجھیں مجھے امید ہے کہ آپ سب اس فیصلے پر عمل کریں گے اور اس کاروبار کو چلانے میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے شکریہ مینہ مستر طلیب میں سب کے طرف سے آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتا آپ جاتھ میں کیا ساتھ میں آپ کی ہاتھ خوشی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے شاید آپ بھول گئے ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ اگر جان بچانے کی کوئی مزدوری ہو سکتی ہے تو لائیے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھولوں گی نہیں مدر وہ میں نے آپ سے مزاق کیا تھا ہو سکتا ہے مگر میں نے جو کچھ کیا وہ مزاق نہیں بہت سو سمجھ کر کیا ہے کیا آپ میری خوشی میں خوش نہیں یہ اسپتال کا پیلتی نقصہ ہے آپ کو درور پسند آئے گا یہ دیکھئے نیچے غریبوں مزدوروں اور پھیکاریوں کو کچھ رہے ہیں اور یہ اوپر کے کمرے امریکہ کے سب سے بڑے اسپتال کے نمونے پر بنائے گئے ہیں یہ سب اسپیشل کمرے اونچے تپتے کے لوگوں کے لیے ہوں گی کیا ہوں؟ اونچے تپتے کے لوگوں کچھ اسپیشل بیماری ہوتی ہیں کیا؟ یہ اسپتال اس لیے نہیں بنایا جا رہا کہ اونچے تپتے کے لوگ اسے رسٹھاؤ سمجھ کے مفت میں آرام کریں یہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ اور بیماریاں دور کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے ہلو اوہ ہلو نینہ کون میں؟ ہاں آیا بس ابھی آئے کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا ہاں آنھیرا تھا گھر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں دھڑکتا ہے دل جاغتی ہے مانگے دھڑکتا ہے دل جاغتی ہے مانگے مخوقت کی وہ زندگی بن کے آیا کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا کاندھیرا تھا گھر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں مخوقت نے چھڑا ہے پھر ساز دل کا مخوقت نے چھڑا ہے پھر ساز دل کا وہ ہر تاروں میں روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا اندھیرا تھا گھر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں سمایا تھا جو دل میں ایک درد بن کر سمایا تھا جو دل میں ایک درد بن کر جو دل میں ایک دل میں ایک دل میں ایک دل میں خوشی بن کے آیا اندھیرا تھا گھر روشنی بن کے آیا کوئی میرے دل میں موسیقی 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 مرحبا 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 باگل ہوگئی وہ ہمارے لئے ہمیشہ زندہ رہن home صرف نکاح او سے دور ہو گئے از لقма سبا تم نے ایک مرتبہ خط میں لکھا تھا کہ مرحبا پیانوں بڑا امدہ بجاتے ہیں خستوں کو رولا دیتے ہیں اور روتوں کو خ presence آج ہمیں اپنے کلہکاری دکھائید کچھ موڈ نہیں ہے آپ نے بھی وہی گوئیوں کے نقلے شروع کر دیئے موڈ نہیں ہے آواز بیٹھئے گلا سیلا ہے صاحب ہم تو آج ہی سنیں گے بیٹھیں بیٹھیں جینا سفارش کر دو گا دی جینا کیا گا ہم ہم تو محبت کا گیت سننا چاہتے ہیں چاہے ہو دیپک ہو ملحار ہو خماج ہو خیال ہو میاں کی توڑی ہو کال کا بندہ کا توڑا ہو کچھ بھی ہو اگر ہو محبت کا چلی بیٹھیں کہیے سے ملتا ہے ٹوپے نہ دل ٹوپے نہ ٹوپے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ ٹوپے نہ دل ٹوپے نہ ٹوپے نہ դیری في پنا for تیری كانت ٹوپے نمی ٹوپے نہ ٹوپے пит دل ٹوپے نا ٹوپے نا ساتھ ہمارا چھوٹے نا چھوٹے نا غم ہر کہیں تو ساتھ نہ چھوڑے دل نہ دکھائے موں کو نہ موڑے آس دل آ کر آس تھوڑے بن کے نصیبہ پھوٹے نا دل ٹوپے نا ٹوپے نا دل ٹوپے نا ٹوپے نا ساتھ ہمارا چھوٹے نا چھوٹے نا دل کو تیرے بہلا سکتا ہوں چاند ستارے لا سکتا ہوں رو سکتا ہوں گا سکتا ہوں مجھ سے اگر تو روٹے نا دل ٹوپے نا ٹوپے نا دل ٹوپے نا ٹوپے نا ساتھ ہمارا چھوٹے نا چھوٹے نا ٹوپے نا دل ٹوپے نا ٹوپے نا ٹوپے نا ہوں ساتھ نے وہاں کیا تاریخ ہو سکتی ہے مستر دلے پر ان گیتوں کی قدر تو آپ کسی محبت کی چھوٹ کھایا دل سے پوچھئے ہم سے پوچھو ہم کہ دل و دماغ کو پاگل کر دینے والے ان کے مدھلگیت جی محلینے والیزیسمٹ باتوں اور دل کو تڑپا دینے والی چھوٹکلوں میں ہم نے کیا دے کیا کسی بھاگوان کا روپ دیکھیا ہاں ہم لیجے قبیلی کی قصر باقی تھی یہ بھی خشبو سونتے ہو یہاں پہنچے یہ ہے کون پروفیسر دیداز دھرم داستر ویڈی ساہد کے رکھنی سدھانت شاستری تیرت سیاستری دوئیر قامل منشی فاظل الانٹی الانٹی ڈی ڈی ٹی وغیرہ وغیرہ چلتی پھر تھی مصیبت یہ مصیبت تمہارے سر کیسے آگئے کیا بتاؤں پیتر جی کے زمانے میں مجھے پھیلایا کرتے تھی اب یہ رشتہ جوڑا ہے کہ میں تمہارا گروہ ہوں کہتے ہیں کہ جب تم جھولے میں ٹےوں ٹےوں کرتے تھے اسی زمانے میں تمہیں پہلی پرائیمر پڑا دی تھی حالانکہ ای بی سی تھی نہیں جانتے لیکن زد یہ ہے کہ مجھے پروفیسر کا ہو تو پھر یہ پروفیسر ہیں کہیں کہیں یہ راز اب تک کسی پینا کھل سکتا یہ پروفیسر ہیں کہ توپے میں سے تو مینڈک نکالتے ہیں جھولے میں سے ساپ نکالتے ہیں تو پھر بلاو انہیں ہم بھی تماشا دیکھیں ایسا غزر نہ کرنا ایک تفاہ گھر کے اندر آگئے تو برسوں دروازے کے باہر ان کے قدم نہیں نکلیں گے بہتر یہی ہوگا کہ ہم کلب بھاٹ چلیں ہیرا ان سے کہتو کہ یہاں نہیں ہے پروفیسر صاحب میں ہوں پروفیسر صاحب آئیے آئیے پاپ گور پاپ مہا پاپ پرائشت راجو پرائشت میری دی ہوئی شکشہ تُو نے کیوں بھولا دی میری آتما کو دکھ ہوتا ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سوگن خوا کہ تُو کبھی جوٹ نہیں بولے گا قسم خالی یہ تیرے بھاگ رہی کہ ہم تیرے یہاں آ جاتے ہیں راجو تیرے دیکھنے کو یہاں سے طرف رہی تھی باہر ٹیکسی کڑی ہوئی ہے اس کا ذرا قرائے بھیجوا دو اور میری رہنے کے لیے ایک ہوادار کمرے کا انتظام کرنا یہ میرا مکان نہیں مارسٹر جی میرے مارسٹر جی کہا پروفیسر کہو بلکہ پروفیسر دیو داس درم داس تروای دی سا ہتھ رکھنے سدھان تشاستری سیرہ سیاتری تبیرے کامل منزے فازل الالٹی الالٹی دی 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 سانکیو سانکیو یس 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 اپسے مل کر بڑی خوشی ہوئی راجن آپ کے تاریخ دماغ خراب ہوا کیا اچھے خاص ہے تمہیں بست آدمی ہو اب بیکار درد دل کیوں مول لے رہے ہو میں بھی تو یہی سمجھا رہی ہوں مگر یہ مانتے ہی نہیں نہیں مانتے تو ایک دن پشتائیں گے ہمارا جو فرم ہے ہم پورا کرتے ہیں زندگی پر سمجھاتے آئے ہیں اور اس وقت تک سمجھاتے رہیں گے جب تک اس گھر میں ہم مہمان ہیں لیکن مہمان سمجھ کے بسالب نقی دے گا بس اتنا حیال رکھ کےAc کہ کھانے میں نمک خین پیاز اور بسال کو محظ رہ سمجھتا ہوں اور رہنے کے لیے یہ ہے بائی بابا بابا میرا کمرہ ذرا ہوا دارت آپ کون محاشر ہیں آپ مستر دلپ نینہ کے دوست لیجی پہلائی انسل گل شادی کر لیجی یا دوستی دیسی ہارمونیم پر ملائی تی راگ نہیں بس سکتے ہیرہ ساپ کو ہوا دکھاؤ میرا مطلب اوپر والا ہوا دار کمرہ انہیں دکھاؤ اور کھانا میں پریز ہی کھاتا ہاں خیال لکھنا آئیے دیر کے بعد تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا اور آپ کی نظریں ہیں کہ دلپ کو ڈھون رہے جی میں پوچھتا ہوں یہ دلپ آپ کا سیکریٹری ہے بوڈی گارڈ ہے جل گئے ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی آجیب ڈر تو شادی کے پہلے ہی ہوتا ہے میں شادی کے بعد در کہے گا پھر تو ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ فلا فلا بلڈنگ راجل بابو کی ہے جلن کی بات بھی دراصل وہ اتنا اچھا ہے کہ اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو جلتی ضرور یہ غلط فہمی آپ کو ہو سکتی ہے ان کے بارے میں مجھے نہیں اچھا میں تو لندن کی جس سڑک سے گزر جاتا تھا وہاں لڑکیاں راستہ چلنا بھول جاتی تھی آچھا بھائی دیب صاحب جب تک شکاری شکار کھیلیں آئیے ہم آپ تاش کھیلیں بھائی بھائی گویا میں دیوار سے باتیں کر رہا ہوں تاش کھیلیے گا آئیے آخری را را کیا ہے ناچ فرمائیے گا لیکن آپ کی شادی ابھی تک تو بھی ہی نہیں ہے آپ ناچیں گے کس کے ساتھ آپ کی بی بی کہاں ہے نینہ کے ساتھ کیا آپ بھی نینہ کے ساتھ ناچیں گے یہ سوسائیٹی کا دستور ہے بس میں ہو جائے یہ سوسائیٹی ملاج شرم اے بھگوان بھن جائیے درتی اور میں سما جاؤں اس میں اپنی آنکھوں سے یہ جیتا جاگتا نرک نہیں دیکھا جاتا ارے ایک کس تری دوسرے مرد کی کمر میں ہاتھ ڈال کے مٹکتی پھر رہی ہے ارہاں میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو ہو کیا گیا یہ سوسائیٹی تمہاری کہاں سے ہے جس کی تھی وہ تو بوریا بستر لے کے چل دیئے ہی بندر کی بلات تریلے کے ساتھ مگر آپ نے بھی تو یہ ولایتی سوٹ پہن رکھا ہے آپ سے کون بات کر رہا ہے یہ سوٹ میرا نہیں ہے بندر کی بشجید بے مربط کہیں کہ کہ رہے اتنے دن مجھے کن کی ایک کام ست Tiger یہ ہر وقت کے نقلیاں ہمیں اچھے نہیں رکھتے آئیے دانس درے خود کے مر جاؤں یہ مر سے میرے سویاد کیا ہے یہاں سے مجھے پانچ منت کے لیے گنیش کاکا کے ہوں جانا مجھے تو ناراض ہو جائیں گے چلو مگر اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا ملے گا تم تکر مذکر ان کو ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں ہالو راجل ہلو شیلا ہلو ہاو آئیوں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ تم ہندوستان آگئے ہو یا میں اڑکے لندن کے کسی دب میں پہنچ گئی ہوں بات یہ ہے شیلا کہ میں آج ہی آیا ہوں اور یہاں سے تمہارے آنے کا پروگرام تھا چھوڑو یہ مو دیکی کی باتیں اتنے سال لندن میں رہے کبھی یاد کیا جب یہ اپنے پروفیسر کو بھول گیا جس نے اس کی زندگی بنائی تو آپ کو کیا یاد کرتا راجل آپ کی تاریف میری تاریف تو ہوئی نہیں سکتی آپ اپنی تاریف کیجئے اوہ شور پروفیسر دیو داس دھرم داس تروای دی ساہت ترابتہ سکدان تشاکری تیرہ تیاتری دبیرے کامل منشفرازل الالٹی الالٹی تی دی تی سانکیو ہلو راجل ہلو ریتا ہلو ہاییو واہ یہ فروک راک ساہب بھائی ساری بھائی کب سے پہنا شروع کر دی تمہیں اوہ شور میٹ مائی پروفیسر دی ری تی ہاو دی ری تی دی 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 ہمارے ساتھ دانس کریں پروفیسر ساہب میں اور دانس میرے باپ نے کبھی دانس کیا ہے پروفیسر ساہب سوسائیٹی میں دانس سے انکار نہیں کیا جاتا انہا سوسائیٹے ہمارے نواز دی Phil ہمارے بیدوٹی ہو جائی گی پروفیسر ساہب جائی ہے لا 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 چلو کی Light موسیق کھانا تیار ہے؟ جی دلیف صحابہ ہے؟ جی ہاں وہ اپنے کمرے میں ہیں ہیرہ لالا مکو خبر کرنے کیا ہے اچھا تمہاری وہ مصیبت پھر آگئی ارے کہاں باگے جا رہے ہیں؟ گرو جی آو کہاں تھو گئے چاہاں؟ میں تو آپ ہی کو فون کر رہا تھا جی تو مجھے نیک میں ڈھیکل دیا اوپر سیکل ہے چھوڑ کر چلیا نی نی سنچ بتائیے اگر مجھے ٹیکسی نہ ملتی تو تو میں کیا کرتا؟ ٹیکسی کا کرایا بجوا دو آرہے ہیں آپ لوگ کھانا تو نہیں کھا چکے آپ ہی کا انتظار تھا آجی بالکل آپ ہی کا انتظار تھا دلیف صاحب نے کہا ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کھانا کھا لیجئے اچھا اچھا چلا کھا لی اے بھگوات اس مصیبت سے پیچھا کیسے چھوٹے چلیے تم چلو میں ذرا دلیف کو دیکھاؤں کیا ہوا کیسی طبیعت ہے آپ کی آپ ہمیں کلب میں بھی چھوڑ کر چلے رہے کچھ نہیں ہوئی آج دل عجیب کچھ پریشان کرنے والے سوال پوچھ رہا ہے میں ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا مجھ سے پوچھئے میں شاید کوئی جواب دے سکوں میں اپنی اپنی جناب سے نہیں بیان کر سکتا جائیے راجناب کا انتظار کر رہے ہوں گا کرنے بھی میں نے بھی تو بڑھ سو ان کا انتظار کیا ہے انتظار لیکن لیکن آپ نے پہلے کبھی مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا نہ جانے کتنی بار آپ کے سامنے دل کے بات زبان پر آگئی آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ انتظار کا لطف وہی جانتا ہے جو انتظار کرتا ہے اور شیرہ کی پارٹی میں بھی کہا تھا کہ وجلی جس پر گرنا تھی گر چکی اور یہ بھی کہا تھا نا کہ تم کسی غلق فہمی میں نہ پو جانا آپ کوئی میری سہیلی تھی جو اپنی پریم کتھا لے کر بیٹھ جاتی مگر اب آپ میرے ایسی دوست ہو گئے ہیں کہ دل کی کوئی بات آپ سے چھپی نہیں رہ سکتی میں موٹر پر جا رہی تھی موسیقی 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 مداری کہیں کا موسیقی 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 جی میں کب قابل ہوں آپ تو خام خام مجھے شرمندہ کرنی کہئیے کچھ سیوا کر سکتا ہوں میں آپ کی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے چلے جائیے یہاں سے تاتا آئی 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 میں کہتا ہوں آج کل کی لڑکیوں گالی بنانی نہیں آتی چلاتی کیوں ہے how do you do how do you do کہنا میں آپ کا نینہ راجن جائی گاڑی میں بیٹھئے بنا دیتا ہوں ڈرائیور آپ اچھے مانم ہوتے ہیں نوکری ملے گی گرگری ہوا ایک ایک دن میں گھوڑی پر سہر کر رہتی انہوں نے مجھے دیکھ کر میرا پیچھا کیا جائی گاڑی پر سہر کر آگی چیز کو بسکی پر سکتا ہوں جائی گاڑی پر سکتا ہوں جائی ڈرائیور آپ اچھا کیاڑی پر سکتا ہوں جائی پر سکتا ہوں جائی زی میری رہتی مطبط کیا ہوا نینہ کچھ نہیں ڈیڈی وہ مجھے دہا دیر ہو گئی تو میں سمجھے کہیں آپ ناشتہ نہ کر چکے نہیں کچھ ایسی دیر تو نہیں گئی کیوں گی رہ آپ نے تو ڈرائیور بلائیا تھا وہ آ گیا ڈرائیور میں نے تو کوئی ڈرائیور نہیں بلائیا ڈیڈیڈی میں کپڑے بدل کر آیا نینہ نینہ جب تم نے بلائی نہیں تم کو پوچھتا ہوا وہ آیا کیلتا ہاں ڈیڈی میں نے ہی تو بلائیا تھا میں آپ سے کہنا ہی بھول گئی ہیرہ ان سے جا کر کہ دو ابھی ٹائم میں یہ پھر کسی وقت آیا اچھے ڈرائیور آج کل ملتے کہاں ہیں ہیرہ بلالاو نہیں تو کوئی اور رکھ لے گا اچھا تو ڈیڈی آپ ان سے بات کر لیجیگا دیکھیں تو مجھے کتنا پسینہ آ رہا ہے میں کپڑے بدل کر آیا نہیں بیٹھو تم نے بلائیا ہے تم کو دی بات چیت کرو آپ کو اندر بھولا رہے ہیں بھرو ادھر آؤ لمسطہ جی تم سورگواسی سیت پھر بھو دیال کی بیٹھے ہو نا جہا بیٹھو ناشتہ کر کے جاؤ شکر ذرا کم ڈالیے گا نینہ انہیں اچھی طرح ناشتہ کرا کی پھر تم قاتل کر لینا یہ بڑے چھو ڈرائیور مجھے پسند مجھے سارا جیونی اس طرح اپنے دل میں چھپائے رکھو تمہیں کیا فبر ہم نے کب سے اپنے من منزل میں تمہاری مورتی بٹھا کر محبت کے پھول چڑھانا شروع کر دیئے اچھا جی یہاں تمہارے بھگوان ہے پھول چھو پھول پھول چھو پھول پھول چھو پھول کہاں دلائیں کہیں دلائیں یہاں سب گھاس کے پھول ہیں ان میں خوشبو کہاں لینہ اگر تم کاغس کے پھول کو بھی ہاتھ لگا دو تو دنیا بھر کے پھولوں کی خوشبو کھچ کر آ جائے گی ذرا خیال رکھنا بہت نازک ہوتا ہے کہیں مرجانہ جائے اب یہی ایک پھول تو برسو میری زندگی پر سہارا بنا رہے گا لینہ میں اولائیت جا رہا ہوں کیا تم میرا انتظار کروں گی پجاری جو پھول ایک بار اپنے دیوتا پر چڑھا دیتا ہے وہ پھر کسی اور پر نہیں چڑھایا جائے سکتا چاہے مجھے زندگی بھر انتظار کرنا پڑے ارے بھائی دلیت ارے بھائی دلیت کیا بات ہے خیر خرید بھائی بھائی ڈاکٹر واکٹر بلوایا جائے آپ کھانا وانا کھلواتی ہیں یا میں فاکے سے گھر چرا جاؤں بہت دیر ہو گئی سوچو تو صحیح آج ہی پہنچا ہوں اور دن بھر گھر سے غیب رہا ہوں وہاں ماں بیچاری نے پولیس میں ریپورٹ لکھوا دی ہوگی میرا تو بیٹا کھو گیا آو بھی وہ اداعے دکھا رہے ہیں اور یہاں سب پتلے کھڑے ہوئے ہیں ارے بھائی ہیرالال ارے او بھائی ہیرالال ارے یار پیت میں آگ لگ رہی ہے ایک گلاس تھنڈا پانی ہی دے دو کیا؟ کوئی سنتا ہی نہیں تو سمجھ لو کیا تم سب کی نوکری چلی گئی یار تو جلد ہی مجھے کھانا دے دو آپ نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا کھاتا کیا؟ یہ گھر اس میں بھی تو بہت ویٹمنز ہوتے ہیں ساہاں اے شروع کیجئے معاف کیجئے گا گرو جی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے ورنہ کل ماں مجھ پر چوبیس گھنٹے کا کرفی آرڈر لگا دیں گی ارے صاحب کر کھانا لاؤ جی گلتی ہوئی بھوک نے پریز ہی کھانا پکایا ہی نہیں کوئی بات نہیں ہم بھوک میں پریز نہیں کریں اب سب کھا لیں جائیں کہیے دلپ صاحب کیسے مزاج ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے مزاج ہیں درد ہے درد کہاں دل میں سر میں بہت خاطرناک چیز ہے یہ سر کا درد کہیے بھوک لیجیے یہ یہ پی لیجیے میں کہتا ہوں پی لیجیے سبح تک نہ آپ رہیں گے نہ یہ درد رہے گا ہیں 27 30 ڈال 1 موسیقی اجی ہم بھی تو سنیں آخر وہ پرانا منظر ہے کونسا لیجے یہ جلگے آپ سے کیا یہ ہماری ارن کی راز کی باتیں ہیں اچھا جی ہاں واقعی وہ نظر نہیں آتی راجا تم ذرا مہمانوں کا خیال رکھنا میں انہیں ابھی ڈھونکر لائے اچھا جی بھئی شیلا آخر ناج کب شروع ہوگا بڑی تاریخ سے سنی ہے تمہیں شروع کیسے ہو ان کے گرو جی غیب ہوگئیں بچاری چیلیاں ڈھونکتی پھرتی شیلا آج تک ہم تمہارے ڈیڈی سے نہیں ملے آج باٹی میں تو آئے ہوں گے ذرا ہم سے انٹروڈیس کروا جی نہیں وہ تو یاسوے کیلئے کاشی گئے ہیں راجن بیٹا تم نوجوانوں کے ناج گانے کا پروگرام شروع ہو رہا ہے مجھ بڑے کو جانے لو نہیں چاچا جی بینہ آجا اسے اجازت لے لیجی راجن آپ کی تاریخ آپ ہمارے چاچا جی شیلا کے ڈیڈی آئیں کیا شریر لڑکی ہے آپ کی بیٹی کی ہمیں باتوں پر میرا دل لو ٹھو گیا ہے کیا بکتے ہیں آپ یہ تشریف رکھئے میں آپ سے اس کی بیاں کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ ہیں کون آپ کو اسی بھی تمیز نہیں کہ یہ باتیں کہاں کرنے چاہیں گے صاحب میں تو سیدھی بات کرنا جانتا ہوں میرا لڑکا آپ کی شیلا پر جان دیتا ہے آپ کی شیلا اس کا دم بڑتی ہے یادی آپ اور ہم یہ رشتہ تائم نہیں کرتے تو وہ دونوں خود میں پٹ لیں گے اگر شیلا نے آپ کی لڑکی شادی کی تو میں اس کو گولی مار دوں گا کیوں؟ کیا نا میں آپ کی لڑکے کا ڈلیب ڈلیب؟ نینہ کا بارٹر آپ اس کے پتے ہیں آجی آبیں بہتے ہیں شیلا آپ کی لڑکی ہے جب چاہیں لے جائیے تو شب کامدیری کائے کی اس مہینے کی تیس میتاری تائم حد ہو گئی آپ کے بناو سنگار نے تھا عورتوں کو بھی مار کر دیا ہے پارٹی میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں پیانو اداس پڑا ہے اور شیلا کا ناچ دیکھنے کیلئے سب بے قرار ہو رہے ہیں آج کی رات بھی عجیب رات ہے دنیا کی ہر چیز بے قرار ہے میں بھی اپنے اس بے قرار دل کو چین دینے کیلئے اسے کہیں دور لے جا رہا ہوں کہاں؟ جہاں قسمت لے رہے ہیں کیا ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا آپ مجھے اپنے ہی روک سکتے ہیں پاگل نہ بنیئے ہوش میں آئیئے ہوش میں آ چکا ہوں اس لئے تو جا رہا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی غلطی آپ سے نہیں ہوئی مجھ سے ہوئی کیا؟ یہ ہے کہ میں آپ سم کو بکت گا یہ ہے کہ میں آپ سم کو بکت کر بوں جس پر بھگوان کے سوا کسی کو اہمیت نہیں دے سکتی آپ اپنے الفاظ واپس لیجئے کہہ دیجئے کہ یہ آپ نے نہیں کہا جبہا ہوا تیر واپس لینے سے زخم اچھا نہیں ہوتا میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے دوست سمجھا میں نے آپ سے کبھی محبت نہیں کی تب یہ ہوئی آپ کو نہ کرے دیئے اس سے پہلے کہ اس کے شولیاں آپ کے دامن تک پہنچ جائیں میرا یہاں سے چل جانا ہی بہتر ہے جائیے شوق سے چلے جائیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بدنامی کے در سے آپ کو روک لوں گی جائیے اگر میری بدنامی آپ کے زخموں کا مرہم ہو سکتی ہے تو میں خوشی سے تیار ہوں جائیے چلے جائیے میں راجن کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا جب ہم مروں گے میاد نہیں نہ جانے کیوں مجھے پسند نہیں آتی میاد نہیں بلانا چاہتی ہو بلانو ارہ تم اب سے یہی بیچی ہو میں سمجھا تم دلک کو لے لے گئی اوہ لوگ سمجھیں گے میں نے سپردستی تم سے شادے کی تھہر جاؤ راجن مجھے تم سے کچھ کہنا ہے لو ٹھہر گئے کہو ڈیڈی نے ایک دن کہا تھا ارہ یہ تو میں جانتا ہوں میرے سامنے ہی تو کہا تھا ہوں یہ درائیور مجھے بہت پسند ہے اس کی تنکھاتے کر لو دیکھو ڈیڈی نینہ کو چاہے برا لگے لیکن آپ کو یہاں سے ہٹا کر میں کہیں اور رکھا ہوں گا جب بھی کوئی خوشی کا وقت ہوتا ہے نینہ آپ کے پاس آسے رونے لگتی ہے اور سارا پروگرم چوپڑ کر دیتی ہے آپ اسے سمجھا دیجئے شکریہ وڈا ڈالو موسیقی موسیقی آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت ہو گاؤ خوشی کے گیت آج کسی کی ہار ہوئی ہے آج کسی کی جیت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو موسیقی جیون ساتھی کا جنکارا اور کوئی تکلی تمارا کسی کو دل کا درد ملا ہے کسی کو من کا میت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو آج ناچو آج جاؤ خوشی کے گیت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو موسیقی 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 نینہ تمہاری جگہ میری چلوں میں نہیں میری دل میں ہے پھل چائے یہ کیا ہے سرکار راجن راجن میسز راجن میری چھتی دو سلام کرو سلام کرو توپا یہ ناپونچو نہیں کارتے تو نہیں کارتے ہمائی مردی نینہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں نینہ اے خط میں کوئی خاص بات ہے بھئی چھپانے کی نہیں ہوتی ہمیں بتاؤ خود پڑھ لو شیلا کا خط ہے پڑھا ہمیں تم چاہتی شادی ہو سکتی کس طرح یہ طرح میں نہیں جانتا چلو ناشتہ کرو باہر جانا وہ شادی کی نہیں کر لیتے اس لیے کہ میں تم سپریم کرتا ہوں میری شادی ہو چکی ہے میں راجن کی سوا کسی سپریم نہیں کرتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو نینہ ایسی محبت جسے انسان کبھی کبھی خود نہیں سمجھ سکتا ہوں اسے سمجھنے کے لیے اس میں ٹھوک کر کھو جانا پڑتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے کبھی تم نے نہیں میں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے راجن میرا پکفان ہے سنا تم نے سنا تم نے راجن میرا پکفان ہے نینہ نینہ راجن نینہ نینہ راجن مجھے اپنے دل میں چھپا لو کیا بات ہے میں در سکری تھی ہاں کیا لکھا جو مینجر کمرشل ٹریڈنگ کمپنی آپ نے ایک خطر سے اپنا مال نہیں منگوایا اس واسطے ہمارا کافی نقصان ہو رہا ہے اگر آپ نے تین دن کے اندر اپنا مال نہیں اٹھا تو ہم کانٹرک کے مطابق آپ کا اورڈر کینسل کرتے ہیں دیکھئے منہ کہتا تھا تک اس کو وقتی نہیں ہے زندہ کام کرتا جاتا ہے میں اگر روز کہتا ہوں مگر ہماری کام سنے شریف رکھئے جب تم نہیں آتے تو مجبورا ہم کو آنا پڑا اس روز پارٹی میں بھی تم نہیں آئے شیلا کو بڑا دکھ گوا تمہاری لیے تو اس نے دعوت کی تھی مجھے خود بہت افسوس ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس دن کچھ کام ہی ایسا نکلا ہے کہ میں آنا نہیں سکتا میری طرح سے شیلا سے معافی مان بھیجئے میں اب تم دونوں کے بیٹ میں بولنے والا کون؟ بہت روکی ہوئی ہے تم خود آ کر منا لینا اچھا کس دن وقت منا تو ضرور حاضر ہوں وقت ملنا کیسا؟ تم کو تو دن میں دو وقت اس کے پاس جانا چاہیے اب تمہاری پاس تھوڑی ہی آئی ہی اتنی سی بات بھی سمجھ گے نہیں آتی کیوں خیریت تو ہے؟ کینسی ہے شیلا؟ جس دن سے تمہارے ڈائڈی نے یہ بات پکھی کی ہے اس نے مارے شرم کے میرے سامنے بھی آنا چھوڑ دی ہے ڈائڈی نے؟ میری ڈائڈی نے؟ ہلو ہلو ٹیلی موڈ ٹیلی موڈ پکھی ہے مارکلا ہلو ہلو تمہاری دل جلانے والی باتیں نہ کہیں کیا کریں؟ غلطی ہماری اب تو دل میں بیٹھے ہیں لیکن ابھی سے جتائی دیتی ہوں کہ شادی کے بعد میں بھی گنگن کے بدے لوں گی اور شاید اسی دور کی وجہ سے تم نے خود ڈائڈی سے شادی کے لیے نہیں کہا ڈی ڈی ٹی سے کہہوایا موسیقا ڈی 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 مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہو کمرے میں آئیے نہ رہے تک جو کچھ کرنا ہے وہ ان کے سامنے کو شرماتے کیوں موسیقا، مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے ریلی تو بھو تمہیں کہتا ہوں کہنے والا ہے کہنے والا ڈی ڈی ہے کہنے والا ہے آپ یہیں داری ہے کہ جائیے کہ نہیں ایسی برا سیتی لڑکا ہے درمت سے کیوں بند کرتے ہو اگر در ہوا آئے گی کیا سمجھ کر یہ حرکت کیا آپ نے دور سبا گوشا مت کرو سمجھ سے کام لو سمجھ سے میں کام لو میں بڑا کیا کیا ہے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارا بھلای کیلئے کیا ہے شیلا دن رات تمہاری محمد پر ترپا کرتی ہے وہی دیکھ کر میں نے شادی تائی کر دی آپ ہوتے کون ہے میرے شادی تائی کرنا ہے وہی وست پر تو گھڑے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں تو میں کیا گھڑے سے بھی گیا گزرہ آپ اس سے بھی بتر ہیں جو ایک شریف آدمی کی عزت سے کھے لیں جانتے ہیں میرے انکار کر دینے سے ان کے دل پر کیا گزرگی تو پھر شیلا سے شادی کر لو میں شیلا سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت کرتے ہیں پتھر سے محبت کرتا ہوں پتھر سے سارے پھوٹ جائے گا آپ راجین بابو کے دوست ہوں تو ہوں مدر میں ایسا مزاکرگس برداشت نہیں کر سکتا چاہیے یہاں سے ایسا چاچا میں جاتا ہوں لیکن یاد رکھنا ایک دن پستا ہوئے آپ شیلا سے شادی کیوں نہیں کر لیتے کیوں میرے راجین کو شک میں ڈالتے ہیں آپ شیلا سے شادی کر لیچے آپ شیلا سے شادی کر لیچے لینہ آپ شیلا سے شادی کر لیچے 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 ! گیوی دوری موسیقی 門wood منا igi منا مینا یہاں چار پانچ مہینے ہو گئے اب اس جگہ سے اُلچھن ہونے لگی چلو شہر واپس چلے کیوں اس لیے کہ تم یہاں دن کو ڈرتی ہو رات کو ڈرتی ہو ڈرنا کوئی میرے بس کی بات ہے کیوں نے اس مقام کو ہی چھوڑ دیا جائے میں شہر واپس نہیں جانا چاہتی مجھے وہاں کے خیال سے بحشت ہوتی کیوں کیوں وہاں کوئی بھوٹ پیٹھ ہے جو کٹ کھائے گا کیا بیکار باتیں کرتے ہو بیکار کسی کی زندگی کا سوال ہے یہ کس کی بیچاری شیلا کی آخر کلے کس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوگا پھر کس سے محبت کرتا ہے راجل میں نے تم سے شادی اپنی خوشی سے کی کسی مجبوری یا دباؤ سے رہی افسوس ہے کہ تم نے مجھے اب تک نہیں سمجھا کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میرا اور میری محبت کا کتنا اپمان کیا ہے کیا تمہیں احساس ہے کہ تم نے اس وقت مجھے کتنا دکھ دیا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے موز سے ایسی بات نکلے گی مجھے کبھے 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 ک موسیقی 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 بند کرو بند کرو کیوں آج اس کا رکھا ہے بند کرو یہاں نہ بند کرو میں آج تمہاری پونگی توڑ داروں گی موسیقی ملے والے کہیں ملے والے کہیں ملپت میں جدا ہوتے ہیں ہے زمانے میں عجب چیز محبت والے ہے زمانے میں عجب چیز محبت والے درد خود بنتے ہیں خود اپنی دوا ہوتے ہیں ملے والے کہیں ملپت میں جدا ہوتے ہیں حال دل مجھ سے نہ پوچھو میری نظریں دیکھو حال دل مجھ سے نہ پوچھو میری نظریں دیکھو راز دل کے تو نگاہوں سے ادا ہوتے ہیں ملنے والے کہیں ملپت میں جدا ہوتے ہیں ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں دل کے آ جانے کے انداز جدا ہوتے ہیں ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف لوگ ایسی ہی اداوں پہ فدا ہوتے ہیں لوگ ایسی ہی اداوں پہ فدا ہوتے ہیں لوگ تو آفت میں بگڑتے ہیں خفا ہوتے ہیں موسیقی 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 اوہ تیرا ڈاکنی میری نینہ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میرا اور میری محبت کا کتنا اپمان کیا ہے؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم نے اس وقت مجھے کتنا دکھ دیا ہے؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے موں سے ایسی بات نکلے گی نینہ نینہ موسیقی 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 اچھا سوئیے موسیقی 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 ماشق مارفون ویتور دارمی شاہد محبت والے ہے زمانے میں ہے زمانے میں حجب چیز محبت والے درد خود بنتے ہیں خود اپنی دوا ہوتے ہیں درد خود بنتے ہیں خود اپنی دوا ہوتے ہیں ملے والے کہیں علپت میں جدا ہوتے ہیں حال دل مجھ سے نہ پوچھو میری نظریں دیکھو حال دل مجھ سے حال دل مجھ سے نہ پوچھو میری نظریں دیکھو راز دل کے تو نگاہوں سے ادا ہوتے ہیں راز دل کے تو نگاہوں سے ادا ہوتے ہیں ملنے والے کہیں علپت میں جدا ہوتے ہیں ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں دل کے آ جانے کے انداز جدا ہوتے ہیں دل کے آ جانے کے انداز جدا ہوتے ہیں یوں تو آپس میں بگڑتے ہیں خطا ہوتے ہیں ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف ایسے ہس ہس کے ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف لوگ لوگ ایسی ہی عداوں پہ خدا ہوتے ہیں لوگ ایسی ہی عداوں پہ خدا ہوتے ہیں یوں تو آفت میں بگڑتے ہیں خطا ہوتے ہیں لگو سیعне روش وضف موضع موضوع من نہیں بیٹھ نینہ کلی ابھی نہیں آدھیکنٹی کے پاس اوہ تیرا میری نینہ چھوٹی نینہ مبارک تم جیتے اور میں ہاری پھر پیس کیوں ہوتی تھی میری غلطی تھی مانتی ہو میں تمہارا بھگوان ہوں بھگوان یہ اپنی گت کیا بنا رکھی ٹائی ایسی لگائی ہے جیسے کوئی مصیبت کاتے اور گوٹ میں پھول بھی نہیں لگایا پھول کون لگاتا تم نے میری آتیں جو بگاڑ رکھی اے تمہارے بغیر اب میں پل بھر بھی نہیں رہ سکتا تم سے چند گھنٹیاں لگ رہ کر ایسے محسوس ہوا جیسے جیسے میں سب کچھ کھو گیا ہوں جیسے راستے میں میرا سب سامان روٹ گیا ہوں اور میں اکیلے پیسہ ہوجہ رہ گیا ہوں یہ کہہ کس سے رہیا ہوں تمہارے خیال میں تمہیں مر چکی تو یہاں کون زندہ ہے ہم تم سے پہلے مر چکے ہیں مرنے والوں کا حد تو کوئی ہمارے دل سے پوچھے لیجے ایک اور بیمار آگیا بیمار خال بیمار سے پوچھو تمہارے انتظار میں ہماری بویا نے کیسے پہاڑ جیسے دن کاٹے برسو دل میں تمہاری محبت چھپایا رکھی اور پوپ نہ کی اور صحیح بات رکھو جو چند گھنٹوں کیلئے اور پوپ نہ کریں یہ مردوں کی قوم بڑی دینجریس ہوتی ہے ان سے یہ کبھی نہ کہنا کہ ہم مرتے ہیں مرنہ گھاس کھانے چھوڑ دے ہیں ہاں 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 مرنہ بھوک ہاں مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے اس لئے تم جلتی ہو مجھ سے زیادہ پیار کرتی اس لئے تم جلتی ہو مجھے بی بی کی زیادہ پوری کرنے میں اتنا ہی مزا آتا جتنا تمہاری آدھاؤں میں مگر مجھے تمہارا یہ پیار ایک آنکھ نہیں بھاتا بھائی میں اپنی بچی کو روٹا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں تم اپنی مثالو ڈیڈی اب تک تمہاری ہر زیادہ پوری کیا کرتے تھے یہ ہی تو میں نہیں چاہتی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں تمہارے اتنے پیار سے میرا دل کیوں ڈرتا ہے تم ڈرتی رہو ہم تو اپنی بچی کی سالگرہ میں نے شہر جا رہے ہیں شہر؟ تم شہر کے نام سے بھڑک کیوں اٹھتی ہو دو سال ہو گئے ہمیں یہاں رہتے ہوئے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے میں کہہ ٹھیک ہوں کہ شہر کے خیال سے مجھے بحشت ہوتی ہے میری صحت وہاں ٹھیک نہیں رہتی اب آئیں گا تم کبھی شہر کا نام نہ لینا ناراض ہو گئے تمہارے یہ بھی دنگا کی شہر کریں چلو میں تیار بڑے انتظار کے بعد آج وہ دن آیا ہے جب میں تمہاری تمام ذمہ داریاں تم کو سوپ کر آزاد ہو سکوں گا شادی کے پہلے میں اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو مگر شادی کے اس رات جب میں نے تم سے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم صرف راجن کو چاہتی ہو میں اسی روز چلایا تھا لیکن تمہاری بدنامی کی خیال نے مجھ کو روک لیا اپنے کاروبار کا آدھا حصہ جو تم نے مجھ کو دیا تھا میں تمہاری بچی کو اس کی پہلی سالگرہ پر بھینڈ دیتا ہوں موسیقی دادردارا دردارا دادردارا دادردارا دردارا دادردارا میری لادلیری میری لادلیری بنی ہے تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی میری لادلیری میری لادلیری بنی ہے تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی موسیقی نین جگل پر بادل ڈولے ڈولے ہر ایک تارا چاند کے اندر پوڑیاں ڈولے چاند کے اندر پوڑیاں ڈولے تھمک تھمک دردارا میری لادلیری میری لادلیری بنی ہے داروں کی تورانی داروں کی تورانی گملا گائے بملا گائے گائے گملا گائے گملا گائے گ ling...? گنگٹ کارا گنگٹ کار کے گوڑیاں ناتے گنگٹ کار کے گوڑیاں ناتے چھو میرے گودہ پیارا میری لاد لیدی میری لاد لیدی بنی ہے تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی بٹ لگنا چھے بیرانا چھے نا چھے موٹی آیا دگ درہ دگ درہ دگ درہ تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی تاروں کی تورانی تورانی تاروں کی تورانی تورانیkten لfte اٹھانی تاروں کی تورانی تھی تچھے رہے گودہ لیلہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے کیا تم میرا گھر بھوک کر تماشا دیکھنا چاہتے ہو اچھا دیکھو مبارک ہو نینہ یہ بچی کی جنم دین کا تحفہ ہے وہاں کون تھا موسیقی موسیقی چاہت 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 موسیقی 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 میں جانتا ہوں کہ تُو بھولی ہے تیرے دل میں کوئی برا خیال آ ہی نہیں سکتا مگر ایک اجنبی کے ساتھ تیرا اس آزادی سے ملنا جلنا اس کو اور دنیا والوں کو غلط فہنی میں ضرور ڈال دے گا جاڑی مجھے معاف کر دیجئے اس روز میں نے آپ کی بات نہیں مانی میں سمجھتی تھی کہ میرا دل صاف ہے تو مجھے دنیا والوں کی کیا پروا مگر وہ میری غلطی تھی آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں مگر دنیا مجھے مجرم ٹھہراتی ہے یہاں تک کہ میرا راجن بھی مجھے گناہگار سمجھتا ہے میں بھی جا کر دلیم سے کہہ دوں گی کہ وہ چلا جائے آپ کو یہاں نہیں رہی سکتا آپ کو یہاں نہیں اور جائے میری جان بچا میرا لے تم نے مجھے زندگی تو دے دی مگر تمہارے ایک لفظ نے اس میں زہر بھی کھول دیا میری راجن کو مجھ پر شک ہو گیا ہے مجھ پر تمہارے بہت احسان ہیں اب ایک احسان اور کر دو ہمیشہ کیلئے یہاں سے چلے جاؤ تمہارے حصے کا روپہ تم کو برابط پہنچتا رہے گا مینا کہاں چلے گئے تھے صبح صبح کہاں چلے گئے تھے صبح صبح نہ چائی تھی نہ ناشتہ کیا میں تمہارا انتظار کر رہی تھی سوچا کہ آج کسی ہوتل میں چائی پی جائے ہوتل چاہ پی رہی ہے اسی طرح چلے گئے تھے نہ ٹائی ٹھیک سے باندھی نہ پھول لگا تو اب لگا جو تو تینا تو تینا کوئی لٹیرا لگا اوہ اس میں آپ خوشبو نہیں رہی ہیلو بی بی آجو بیٹی آجو بھاپا کے پاس آجو بھاگے بھاگے دولے دولے آجو بھاں آجو بھاں آجا کرتی سنو سنو میں فرمائیے کیا واقعی ہے تمہیں اب اس پور میں خوشبو نہیں معلوم ہوتی بات یہ نینہ کہ مجھے مجھے نزلہ ہو گیا سنو آج شام کو شیلا کی پارٹی میں بھی تو جانا ہے کس وقت پانچ بجے پانچ بجے برا نہ ماننا میں ماتا جی سے ملنے جا رہا ہوں اور وہاں سے پانچ بجے ٹنس کھلنے چلا جاؤں گا تم ایسا کرنا کہ شام کو دلک کے ساتھ پارٹی میں چلی جانا بتائیے ایک بچہ بھی ہو گیا مگر انداز ابھی تک وہی ہے بچارہ شہر کب تک یہ آدائیں سہتا رہے گا کوئی آشک ہو تو ایک بات بھی ہے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے مجھ سے کہیے کس سوچ میں پڑ گئے کہہ ڈالی یہ پھول صرف آپ پر ہی کھلتا ہے راجن بابا جی آپ تو تکلف کرتے ہیں صاحب اس سے زیادہ یہ آپ پر سجتا ہے یہ میری سجاوٹ نہیں آپ کی نظر کا دھوکا ہے میں آج یہاں سے جا رہا ہوں راجن بابا اگر جانے سے پہلی یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا تھا پجاری جو پھول ایک بار اپنے دیوتا پر چھڑا دیتا ہے وہ پھول وہ پھر کبھی کسی آرڈ پر نہیں چھڑا سکتا چھوڑیے کیا رکھائیں ان باتوں میں اور آپ کو پجاری یہ کہاں ہے اُٹھائے جاؤں ان کے ستم اور جیئے جاؤں یوں ہی مُسپرائے جاؤں آسو پیے جاؤں اُٹھائے جاؤں ان کے ستم اور جیئے جاؤں یوں ہی مُسپرائے جاؤں آسو پیے جاؤں اُٹھائے جاؤں ان کے ستم اُٹھائے جاؤں ان کے ستم اُٹھائے جاؤں ان کے ستم کبھی وہ نظر جو سمائی تھی دل میں کبھی وہ نظر جو سمائی تھی دل میں سمائی تھی دل میں اُٹھائے جاؤں اُس کی ایک نظر کا سہارا اُٹھائے جاؤں ان کے ستم ستائے زمان آہاں چطاندھا اے دنیا ستائے زمان آہاں چطاندھا اے دنیا ستائے زمان آہاں مگر تُو کسی کی تمنا کیے جا مگر تُو کسی کی تمنا کیے جا اُٹھائے جا ان کے ستوں اور دیئے جا یوں ہی مسکر آئے جا آسو پیے جا اُٹھائے جا ان کے ستوں اچھا جی آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں گئے نہیں اوہ اپنی پیدای کا گانا سن رہے تھے اجازت نہیں ملی کیا پر بھلا سوچی تو سہی بیچاری کس دل سے اجازت دے میرا مطلب اتنا بڑا کاروبار جو ٹھہرا کون سنبھالے گا اسے راجن ہم زندگی کی یہ گتھیاں زہر بڑے فکریں کسنے سے کبھی نہیں سلجی ہیں راجن کہنے کو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے مگر یہ گرا صرف سچائی اور شرافت سے کھل سکتی ہے ہم افسوس ہے کہ اپنی بیوی کو تم ابھی تک نہیں سمجھ سکی میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ میری بیوی کو سمجھتے ہیں سمجھتا ہوں یہی تمہیں سمجھانے بھی آیا اچھا یہ دایا آپ انہی کو دکھائی گا حضور مجھے باپ کس ناٹک سے کوئی دلچسپی نہیں راجن اس کی محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ اس کے قدموں میں چھکنے کی دنیا خواہش مندرس نے تم کا اپنا دیبتہ بنایا اس کو پا کر تم اپنے آپ کو انسان نہیں بھگوان سمجھنے لگے مگر یہ نہ بھولو کہ تم کو بھگوان بنانے والی بہی پوکر دے بھی ہے جس کی بھکتی کو تم ناٹک سمجھتے ہو تم اس کے قابل نہیں موسیق موسیق راجن راجن اس کو مرنا نہیں چاہیے میری زندگی لے لو مگر اس کو موت کے مو سے چھین لو اب اسی جی زندگی میں میری زندگی ہے ابھی میں کچھ نہیں کہا سکتا ممکن ہے پڑ جائے دکٹر دکٹر کیا مر گیا نہیں یہ نہیں مر سکتا یہ مر جائے گا تمہیں راجن کے سامنے کس مو سے جاؤ گی یہ میری بے گناہی کا زبود ہے تو آپ کے پڑ جائے مجھzub گیا تو آپ کے چند دلیب تو آپ کے پہ بان کچھ leisten تو آپ کے پہ بان کچھ رکھ مینfounder نے پہ جائے تو آپ کے پہ بان کچھ Not قرم جلیب قرم جلیب مجھوڑ جلیب 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 کج smackنا شوڑا ملتا نینہ گبراؤنے اچھا ہو جائے گا مگر اسے یہاں سے فورا ہٹا دینا چاہیے اب اس کا یہاں رہنا بہت خطرناک ہے ڈاکٹر صاحب کل راج سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہے آپ ہی انہیں سمجھا کے کھانا کلوا دیجئے چلو بیٹاو بیوی کو دوپ پلا دیجئے جی ہاں آپ کھانا کھائیے کیا بات ہے تم کو چھپا رہی ہو کچھ نہیں بیوی کھا ہے بیوی کو میرے پاس لاؤ بیوی کو میرے پاس لاؤ بیوی بیوی کو سام لے گا آئیے 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 شیب آئیے کہ یہ کیسے تقلیف کی بیوی بیوی انہیں پہچانتی ہو نہیں یہ تمہاری ممی ہے ہاں بیوی کہیے آپ کی بیمار کا حال اچھا ہے میں ابھی کتنا چاہل ہوں یہ بھی کوئی ہاتھ اٹھانے کی بات تھی دیکھو لا آئیے 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 بیوی بس یہ ابھی کچھ اور تیر واقع ہے ہمانا علی چھلانا جانتے تو یہ چوٹ کیوں کھاتے ہیں اس طرح حسز کل غائل کرنے کے تمہیں رجاز بھی چیر کر دیکھو کہ اس میں کس کی تصویر ہیں تصویر تو آنکھوں کے سابنے دل کا کھنکرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں برداشت کی بے ایک ہاتھ ہوتی ہے راجن آخر تم کیا چاہتے ہو ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا بنتا ہے آپ فرمائیے کیا حکم ہے کہیے کہہ گا لیے نا ہم سے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہیں لیجے ہمانگے آپ کے راستر سے جائیے جو چاہیے سکھیجے آپ آزاد ہیں آپ کے پاس دولت ہے سندر کا محبت کرنے والا دن ہے اس کی مدر کرنے والا موجود ہے ایک راجن نہ ہوا تو کیا ہوا ایک راجن ہی تو میری دنیا ہے جس دنیا میں راجن نہیں وہ میری لیے نرک ہے بابا ہم دونوں اس نرک لے واپس نہیں جائیں گے کیوں بے بیٹی چلو بھگ چلیں چاہتا چاہتا مامی چاہتا راجن راجن کتنے نردائی ہو بھگوان ہو کر بھی مات نہیں کرتے اری تجھے تو بھگوان بھی مات نہیں کرے گا خاندان بھر کی عزت کو کالخ لگا کر کہ لے جا چھنڈا نہ ہوا تیرا میرا بیٹا چھین لگا تھا مجھ سے آپ نے بھی تو میرا بچہ مجھ سے چھین لیا بھگوان نہ کرے کہ وہ تیرا بچہ کہلائے تو اس کی ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے چلی جائے یہاں سے بڑی آئی مامتا والی اس سے پہلے کہ وہ تجھے ماں سمین نے قابل ہو کہیں جا کر اپنا گلہ گھوٹ لے بے خیرت کہیں کی نگل جائے یہاں سے توڑ گیا دل میرا سنے رے بے وفا مجھ کو میرے پیار کا خوب یہ بدلا دیا مانگو خوشی غم ملے کہتے ہیں دنیا اسے کھائے میں جاؤں کہاں اب میں بھکاروں کیسے یہ تو بتا دے ذرا میں نے تیرا کیا کیا تیرا کیا کیا توڑ دیا دل میرا موسیقی گم کی گھٹائیں اکھی گھٹائیں 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 بدنام ہے دل میرا کہتا ہے اب کہتا ہے اب موت ہی انجام ہے موت ہی انجام ہے موت لے اپنا گلا آج وہ دن آ گیا دن آ گیا توڑ دیا دل میرا تو نے ارے بے وفا مجھ کو میرے پیار کا خوب یہ بدلا دیا موسیقی 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 تم کس قدر گر گئے فردلیب تم نے اپنی شرافت بھی کھو دی ہے تم انسان نہیں رہے وہ دل جیسے کبھی تمہاری دوستی پڑناس تھا آج تم سے نفرت کرنے لگا تم جانتے ہو میں ایک شادی شدہ عورت ہوں میری عصمت راجن کی عزت ہے اور میں اس کی حفاظت مرتے دم تک کروں گی چاہے مجھے اپنے احسان کرنے والے پر گوڑی کیوں نہ چلا دینی پڑے چلا دو چلا دو اگر میرے طرف نہ دیکھ سکتی تو چلا تم مجھے نہیں مار سکتی تمہارا ہاتھ کیوں گاب رہا ہے تمہارا دل کیوں نہ لگو اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو میرے راجن کی سرہ کسی سے محبت نہیں کرتی یہ اپنے دل سے بوچھو میرے دل میرے راجن کی سرہ کوئی نہیں تم جھوٹ بولتی ہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو تم جھوٹ بولتی ہو تم جھوٹ بولتی ہو دے موسیقی موسیقی تم دلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں کبھی نینہ نے تم سے دلیب کی محبت کا اقرار کیا نینہ دلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں نینہ صرف راجن سے محبت کرتی ہے مستر راجن آپ اس عورت کو پہچانتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ اپنی دھرم پکنی کو نہیں پہچانتے اگر پہچانا ہوتا تو آج اس جگہ پر پہچاننے کے لئے کیوں آنا پڑتا ایک طرف مجھے بھگوان کہہ کر میرے چرنوں میں محبت کے پھول بکھیرے اور دوسری طرف اس پھولے بالے دلیب کو پارٹیز، کلپس، بولروم، ٹانسز اور ہر ولایتی انداز سے اپنا دیوانا بنا رکھتا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ نینہ دلیب سے محبت کرتی ہے جس کی بنا پر آپ نے اسے ٹھکرا دیا یہی ایک ثبوت کیا کم ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس نے کبھی دلیب کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی محبت کمارا کنجاجن بھی اس کی زندگی میں ہے جسے وہ بھگوان کہہ کر لبھایا کرتی تھی ہماری شادی سے پہلے اس نے دلیب کو آدھی جائداد اور کاروبار دے کر اسے اپنی چنگل میں جکڑ لیا تاکہ وہ کبھی اس سے آلگ نہ ہونے پائے اور شادی کے بعد یہ اس کی جدائی میں کسی رات چین کی نین نہ سو سکی اور اسی کی محبت نے اس نے اپنی سہلی شیلہ کو بھی اس کے دار شادی نہ کرنے دی جب میں نے پوچھا کہ تلیب شیلہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتا تو کہنے لگی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت کرتا ہے کس سے محبت کرتا ہے کوئی جواب نہ بن پڑا پیکر کر پولی کہ تم نے میری محبت کا اپمان کیا ہے اپمان محبت کا اندھاراجن اس کے ہر چھوٹے لفظ کو اس میں سچ سمجھ رہا تھا یاکر اس کی مرضی کے خلاف جب میں اس سے شملے سے واپس لے آیا تو اندھیرے میں مجھے دلیب سمجھ کا خود مجھ سے اس کی محبت کا اقرار کیا اس نے آپ نے محبت کے اندھیپن میں نینہ کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھا اگر وہ دلیب سے محبت کرتی ہے تو اس کا خون کس طرح کر سکتی ہے اس نے صرف مجھے دھوکہ دینے کے لیے اس کو مارا اس نے سماج کو یہ چھوٹا یقین دلانے کے لیے دلیب کے خون سے ہاتھ رنگے کہ وہ پتی بھٹا استری ہے اس نے اپنے محبت بتلکتے ہیں پتی کو صرف اس لیے زندہ رکھا کہ وہ اسے سوسائٹی کی آوازوں اور پھٹانوں سے بچا رکھے خود کی نظر میں اس صرف دل کی قاتل ہے مگر میں اپنے کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے گردن پر دو بے گناہ انسانوں کا خونے نہاک ہے ایک کو مار کر اس نے ہمیشہ کیلئی چین کی نیند سنا دیا اور دوسرے کی زندگی کو مات بنا کر تلاتا ہوا چھوڑ دیا اس نے یہ ہے تمہاری اس مارڈن سوسائٹی کی زندہ تصویر جو اپنے پتی کے دلاسے کے لیے اپنے پریمی کو دوست کے نام سے بکاتی ہے دوست کے نام سے بکاتی ہے میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ تھا لیکن راجن کے بیان کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا آج دنیا کی نگاہ میں میں مجرم ہوں اس لیے کہ میں نے بھی دنیا کی کبھی پروا نہیں کی اور کبھی اپنے ڈیڈی کی بات نہیں مانی اگر اس روز ان کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے سزا ملنی چاہیے دلیب میرا دوست تھا میں نے اس کا خون کیا ہے بی 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 کیوں تو رو سکتی ہے بی بی میں تو رو بھی نہیں سکتا آج تمہاری ممی کی قسمت کا فیصلہ ہوگا شاید وہ چھوٹ جا مگر ہمیں اس نے عمر بھار کے لئے تر اپنی کی سزا دیئے بیوی امنا کہاں سے لاؤں تمہاری ممی کو وہ ہماری کی چھوٹ بیوی وہ ہماری نہیں تھے وہ ہوں اس نے تمہاری ممی کو ہم سے چھنا اسے کیوں لگائے رکھتی ہو اپنے سینے سے بھرک دو اسے اس نے تمہاری ممی کو ہم چچھنا اس نے تمہاری ممی کو ہم چچھنا میں نے تم سے محبت کی اور ایسی محبت کے دل والے جانتے تو مثالیں دیا کرتے مگر اپنی دنیا لٹا کر میں نے یہ سکھا کہ ہندوستانی عورت جس رنگ اور روب میں بھی ہو صرف ایک بار اور ایک انسان سے محبت کرتی ہے اور وہ خوش قسمت انسان تمہارا راجن ہے نینہ ملزمہ جوری میں ایک رائے ہو کر تم کو دفعہ تین سو دو انڈین پینل کوٹ کے ماتھات فانسی کا مجرم ٹھیلایا ساتھی ساتھ تمہارے لئے رحم کی سفارش پہ کی ہے اس وجہ سے میں تم کو کاری پانی کی سزا دیتا ہوں مرد کہتا ہے تمہاری جگہ جو کوئی بھی ہوتا اسی طرح شک کرتا قصور میرا تھا اور اس سوسائٹی کا جس کو میں نے اپنا لیا تھا میں اس کی سزا بکت رہی ہوں میں تم سے صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری بچی کو اس ماہواز سے بہت دور رکھنا ہمارے دیش کے ان پھولوں کو بردیشی مکتی اور ابو ہوا کبھی رات نہیں آسکتے موسیقی موسیقی تم یقین کرو نہ کرو تم اب بھی میرے بھگوان موسیقی